ہماری اس نے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرائی ایجنسی لکھنو سبسٹرائب کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سید المرسلین الفاتحہ اللہ اغتلا فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ اسطلون علن نبی یا اجوہ الذین آمنوا اسطلو علیہ وسلم تسلیما اللہم اصلی علیہ وسلم اللہم اصلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى علیہ و بارک سلیم صلی اللہ و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و سلام علیہ و سلام علیہ وسلم اللہ و سلام علیہ و سلام علیہ وسلم اللہ و سلام علیہ 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 و سلام وابنه الغوش العازم الجیلان محی الدین واہل بیته اجماغین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تلاف القرآن العزیم والفرقان الحمید ولنبلو انکن بشیئ من الخوف والجوع ونقس من الاموال والانفس والثمراء وبشر اسقابرین الذین ایزا اسقابتهم مصیبت قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسوله الرشید النظیر وَلَحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّلْعَالَمِينَ لائق وصد احترام غلماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المزنبین رسولِ گرامی وقار محبوبِ پروردگار دونو عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربارِ قرآنوار میں دروش شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں پڑھئے ولند آواز سے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا مجمع خیر و برکت کے لئے اور دروش پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضرات آج عزیم الشان نورانی جلسہ بارہ روزہ پروگرام آج مبارک رات ہے جس کو آشورہ کی رات کہتے ہیں بہت ہی بابرکت اور بہت ساری خوبیوں کی حامل آج کی رات ہے مسلسل آپ تستین سے بیانات سمات کر رہے ہیں مگر آج آپ کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ ذہن کو حاضر کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادِ غرامی و خار جگر گوشے فاطمت زہرہ جنتی جوانوں کے سردار حضرتِ امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عظیم ذات کے تعلق سے کچھ سننا ہے لیکن حسبِ معمول صرف آلہ حضرت عظیم البرکت آئیت من آیات اللہ موجزت من موجزاتِ رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رزوان کی نات کے دو شیر سن لیجئے ان کی محق نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی محق نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں آسرا میں گزر جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے یا رسول اللہ آسرا میں گزر جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پر چم جھکا دیئے ہیں ہونے لگی سلامی پر چم جھکا دیئے ہیں ہونے لگی سلامی پر چم جھکا دیئے ہیں اور ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو یا حبیب اللہ ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یا دعا گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں سبحان اللہ جب یا دعا گئے ہیں جب یا دعا گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں اس کے پیشے ایک واقعہ ہے سن لیجیے جب دوسری جنگ عظیم لڑی گئی تھی یعنی مقام اہد پر جنگ ہوئی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شکل مبارک سے ایک صحابی تھے جن کی شکل مل جل رہی تھی وہ شہید کر دیئے گئے کافروں نے افرہ تفریح مچا دی کہ ماذا اللہ ہم لوگوں نے محمد کو قتل کر دیا صحابہ ایک دوسرے سے چھوٹ گئے سرکار چند صحابیوں کو لے کر کے جس میں حضرت عمر فاروق عاظم حضرت علی حضرت ابو بکر اور بھی دوسرے بڑے بڑے صحابہ تھے جن کو سرکار لے کر اہد پہاڑی پر چڑ گئے یہ خبر رفتہ رفتہ مدینہ طیبہ پہنچ گئی جب مدینہ شریف پہنچی تو مدینہ طیبہ میں جتنے لوگ تھے سب بے قرار ہو گئے بچے مرد عورتیں جتنے تھے سب نکل پڑے کہ جب میرے سرکار ہی نہ رہے دنیا میں تو ان کے بعد زندگی بیکار ہے کیا بات ہے ایک انساری خاندان کی عورت باہر نکلی اور وہ بیتہاشہ عہد کے طرح بھاگتی ہوئی آ رہی تھی میدان جنگ سے ایک صحابی جاتے ہوئے مل گئے پوچھا کہاں جا رہی ہو کہاں پہلے سرکار کا حال بتاؤ کیا بات ہے انہوں نے کہا تمہارے شوہر شہید کر دیئے گئے کہاں میرے آقا کا حال کہاں تمہارے باپ بھی شہید کر دیئے گئے سبحان اللہ تمہارے بھائی بھی شہید کر دیئے گئے تینوں کی شہادت کی خبر سننے کے بعد پھر بھی خاتون نے پوچھا یہ تو بتائی اللہ کی رسول کا حال کیا ہے سبحان اللہ بہت تو انہوں نے کہا الحمدللہ سرکار صحیح اور سلامت ہیں تو خاتون نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جب میرے آقا صحیح و سلامت ہے تو میرے لئے ساری کائنات سلامت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب مجھے کوئی غم نہیں ہے عالی حضرت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ ان کے نصارے کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نصارے کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اور آنے دویا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دویا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب اس کو عالی حضرت نے کیوں کہا ذرا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کشتی میں سوار ہو جاؤ تو ایک دعا پڑھ لیا کرو بسم اللہ مجریحہ و مرساہہ اِنَّا رَبِّ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تو دریا کے تمام مسائب و آلام سے محفوظ و مامون رہو گے سبحان اللہ عالی حضرت عزیم البرکت جب حج کرنے کے لئے تشریف لے جانے لگے اس وقت پانی کا جہاز چلتا تھا شرکار عالی حضرت سوار ہوئے اور تمام حجاج کرام سوار ہوئے جہاز یہاں سے چھوٹا کئی روز تک سمندر میں چلتا رہا اچانک ایک دن جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ تمام حجاج حشیار ہو جائیں سمندر میں بہت بڑا توفان ہے جہاز خطرے میں پھنس گیا سارے لوگ بے قرار ہو گئے جہاز ہشکولے کھانے لگا لوگ آہو بکا کرنے لگے پھر کپتان نے اعلان کیا کہ اب بالکل جہاز خطرے میں ہے ایک صاحب نے عالی حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اب کیا ہوگا تو آپ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے سرکار نے کشتی پر سوار ہونے کے لیے جو دعا بتائی ہے میں نے پڑھ لیا ہے میں امن میں رہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے بعد مدینہ کی طرف لو لگا کر کے آپ نے یہ شیر پڑھا آنے دویا ڈوب دو اب تو تمہاری جانبو آنے دویا ڈوب دو اب تو تمہاری جانبو کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ہونے کی مہکنے دل کے آرے رسالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دعا بات ہونے کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کونچے بسا دیے ہیں اور دولہ سے اتنا کہ دو پیارے سواری روکو آہ یا نبی اللہ دولہ سے اتنا کہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے باراتی پرخار وادی ہے اور جو شیر پہنے جا رہا ہوں اس کی تشریح میں نے بہت پہلے تقریر میں کر دی ہے اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا بیچہ سبحان اللہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا روکے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سم تو آگئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سم تو آگئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں اور منقبت کے دو شیر سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زامن پھول لب پھول داہن پھول زقن پھول بادان پھول لب پھول داہن پھول زقن پھول بدن پھول تن کا بھی ہمارے ہلائے نہیں ہلتا تن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا تن چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول سر تابا قدم ہے تانے سلطان زامن پھول لب پھول دن پھول زاقن پھول بدن پھول سیدنا مولانا محمد معادن علجود اول کرم وعلا علی hab福 صلیم صلیم السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے دамен میں اس کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے یک ضرب Ahí Oh God یک سجدہ شبیری سبحان اللہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے یک ضربaroo ers dai Oh God یک سجدہ شبیری اور مرحبا جرات ابن حیدر مرحبا جرات ابن حیدر سر دے دیا بات نہ جانے دی شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین آپ ذرا غور فرمائیے ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ خدمت اسلام کرنے والی جو شخصیت ہے حضور سرکار خاجہ خاجگان سلطان الہند حضرت سرکار معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار خاجہ غریب نماز نے قریب پچاس ہزار سے زائد راج پوتاؤں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کیا سبحان اللہ وہ عظیم ذات سرکار سلطان الہند کی ہے سرکار خاجہ غریب نماز کی طرف اس شیر کی نسبت کی جا رہی ہے کہ سرکار خاجہ غریب نماز فرماتے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین حسین شاہ ہیں حسین بادشاہ ہیں سبحان اللہ جو شاہ ہوتا ہے اس کا بڑا عظیم مرتبہ ہوتا ہے جو شاہ ہوتا ہے وہ شاہب الفضیلت ہوتا ہے جو شاہ ہوتا ہے وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے سبحان اللہ جو شاہ ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے جو شاہ ہوتا ہے وہ سلطان ہوتا ہے شاہست حسین حسین شاہ ہیں حسین شاہ کے شاہ ہیں بادشاہست حسین حسین بادشاہ ہیں تو یہ معنی حسین جب بادشاہ ہیں تو بادشاہ کنگال نہیں ہوتا دھکھاری کو بادشاہ نہیں کہا جاتا مجبور کو بادشاہ نہیں کہا جاتا جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو بادشاہ نہیں کہا جاتا جس کے پاس بہت کچھ ہو فوج ہو حکومت ہو دار الخلافت ہو سلطنت ہو اس کے تمام ریایہ ہو مال و دولت کی کنی نہ ہو لوگوں پر حکمرانی کر رہا ہو بادشاہ است حسین حسین بادشاہ ہیں تب بادشاہ کہا جائے گا اب جو لوگ یہ ذہن و فکر رکھتے ہیں کہ حسین مجبور تھے کربلا کے میدان میں حسین کو طاقت و قوت نہیں تھی کربلا کے میدان میں یہ غلط ذہن و فکر ہے آج کچھ ایسے بھی ظالم ذہن و فکر رکھنے والے ہیں جو بڑی ڈھٹھائی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جب حسین اپنے آپ کو کربلا میں نہ بچا سکے اپنے چھ ماہ کے شیر خار بچے کو نہیں بچا سکے اپنے جوان بیٹے کو نہیں بچا سکے اپنے پردہ نشین عورتوں کی حفاظت نہ کر سکے تو وہ ہماری مدد کیا کر سکتے ہیں آپ ذہن و فکر حاضر کر کے سنئے اور جملہ پر غور فرمائیے امام حسین کربلا میں اپنی جان بچانے کیلئے نہیں گئے تھے وہ جان بچاتے تو کربلا میں ان کی جان بچ جاتی ان کے کنبہ والے سب محفوظ ہو جاتے امام حسین جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین نے کربلا میں یہ کب کوششی کی میری جان بچ جائے میں اپنی جان دینے کے لئے تیار نہیں ہوں تم کہیں بھی کوئی ایسی روایت نہیں دکھا سکتے ہو کہ حسین نے اپنے جان کی حفاظت کے لئے یزیدیوں کے سامنے معافی ماغی ہو یا یزیدیوں سے کہا ہو کہ مجھے چھوڑ دو میں اپنے جان کی حفاظت چاہتا ہوں حضرت امام آلی مقام جان بچانے نہیں گئے تھے مذہب اسلام بچانے گئے تھے ورنہ امام آلی مقام اگر چاہتے تو اس وقت یزیدیوں کی بیعت کر کے اور یزید کے ہاں میں ہاں ملا کر کے وہاں سے نکل آتے پھر آ کر کے آپ اس کی بیعت توڑ دیتے جان بچ جاتی شریعت کا مسئلہ ہے کہ جان بچانے کے لئے حرام چیز بھی اتنے مقدار میں استعمال کر سکتے ہو جتنے میں جان بچ جائے کیا بات ہے سبحان اللہ تو جان بچانا تو فرض ہے شریعت نے جان بچانے کے لئے اتنے مقدار چیز کی اجازت دی ہے جتنے میں جان بچ جائے تو امام اگر چاہتے تو اپنے جان کی حفاظت کر لیتے امام جان بچانے نہیں گئے تھے مذہب اسلام بچانے گئے تھے کچھ لٹھائی کرتے ہوئے یہاں تک بھی کہہ جاتے ہیں کہ جب حسین کے نانا اپنے نمازے کی حفاظت نہ کر سکے تو ماذا اللہ ہمیں کیا بچا سکیں گے آپ کے کانوں نے ان جملوں کو سنا ہوگا تفسرہ کرتے ہوئے بھی آپ نے سنا ہوگا دوسرے لوگوں کے لٹریشروں میں بھی اس بات کو آپ نے پڑھا ہوگا پھر میں یہی ایک جملہ عرض کروں گا کہ کیا تم کہیں بھی حدیث کی کتابوں میں یہ بات دکھا سکتے ہو کہ جب امام حسین کی شہادت مشہور ہوئی تھی تو اس شہادت کی شہرت کی بنیاد پر کبھی بھی نبی کریم اپنے نوازے کی جان کی حفاظت کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے ہوں نہ تو اللہ کے حبیل ابن جان کی حفاظت کے لیے ان کے دعا مانگی نہ تو حضرت علی میں دعا مانگی نہ تو حضرت خاتور جنت میں دعا مانگی ہاں رسول کریم اگر دعا مانگ بھی رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اللہم عاطل حسینہ سبروں عجرہ اے اللہ حسین کو سبر اور عجرہ اتا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کونین نے شبر مانگ لی تو اللہ نے امام حسین کو سبر دے دیا یہ سبر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جوان بیٹے کی لاست سامنے تلپ رہی ہو یہ سبر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ چھے ماہ کا شیر خار بچہ باپ کی گود میں اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دے اور بچے کے حلق کا خون باپ کے رخصار پر پڑے حسین کا سبر نہیں ہے تو اور کیا ہے امام علی مقام کا یہ سبر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ بھائی کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں جسم طرف رہا ہے سر جدا کر دیا گیا ہے یہ سبر نہیں ہے تو اور کیا ہے امام علی مقام کا یہ سبر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ بھتیجے قربان ہو گئے بھانجے قربان ہو گئے مگر امام علی مقام کے آنکھوں میں آنسو تو بہ رہے ہیں یزید کی بیعت کے لئے اور تیار نہیں ہیں اس سے زیادہ صبر و سکون کا ماحول اور کہاں دیکھو گے کہ بھائی قربان کیا جا رہا ہے بھتیجے مارے جا رہے ہیں بیٹے مارے جا رہے ہیں دوست احباب مارے جا رہے ہیں خیمے کو جلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور خود جان کے لالے پڑے ہیں مگر صبر کا مجسمہ جو کربلا کی سرزمین پر مام حسین نے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ آواز آتی رہی کہ ذل کی گردن کاٹ دینا صبر کی تلوار سے یہ سبق ہم کو ملا ہے عابد بیمار سے کربلا کی سرزمین پر صبر کا پائے کر دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو کربلا کی سرزمین پر صبر کی تسلیم ملاحظہ کرنی ہو تو حسین کو دیکھو کربلا کی سرزمین پر صبر کا ذاتہ دیتے ہوئے دنیا والوں کو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو دین پر تمہیں ستایا جائیں اور تمہارے سامنے تمہارے بال بچوں کی قربانی مانگی جائے تو کربلا کی سرزمین پر حسین کو دیکھو تمہارا بھائی تین کے تعلق سے کاتا جائے تو کربلا کی سرزمین پر حسین کے بھائی کو دیکھ لو تمہارا بچہ تمہاری گوٹ سے چھین کر کے مارا جائے تو کربلا کی سرزمین پر حسین کو دیکھ لو تمہارے سامنے تمہارے بھتیج قربان کیے جائیں تو کربلا کی سرزمین پر حسین کو دیکھ لو تمہارے سامنے تمہارا دوست مارا جائے تو کربلا کی سرزمین پر حسین کو دیکھ لو حسین نے بڑھوں کو بھی در سے حیات کر کے کھڑا کر دیا ہے نوجوانوں کو بھی حسین نے صبر کا قانون دیا ہے بچوں کو بھی حسین نے صبر کا قانون دیا ہے عورتوں کو بھی حسین نے صبر کا قانون دیا ہے بہنوں کو بھی حسین نے صبر کا ذابطہ دیا ہے بیویوں کو حسین نے صبر کا ذابطہ دیا ہے یہ حسین کے صبر کا معاملہ ہے اے اسلامی خاتونوں اگر تمہاری گوٹ سے تمہارا بچہ چھینہ جائے تو ہمارے بچے کو یاد کر لینا اے بہنوں اگر تمہارے سامنے تمہارا بھائی مارا جائے تو ہماری زینب کو یاد کر لینا اے لوگوں اگر تمہارے سامنے تم کو زباہ کیا جائے تمہاری آٹھ سالہ بچی ہو تو میری سکینہ کو یاد کر لینا امام حسین کیس طرح سے صبر کا قانون دنیا والوں کو دے رہے ہیں امام ہی نے تو صبر کی تصویر بن کر کے کربلا کی سرزمین پر دنیا کو بتا دیا کیس صبر اس کو کہتے ہیں اور صبر پر عمل کرنے کا ماحول اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین کو سمجھنے کے لیے حسینی ذہن و فکر چاہیے حسین کو سمجھنے کے لیے حسینی دماغ چاہیے حسین کو سمجھنے کے لیے حسین کی محبت دل میں چاہیے حسین کو سمجھنے کے لیے آنکھوں کو بھیگ جانا چاہیے حسین کو سمجھنے کے لیے کلیجہ پسید جانا چاہیے حسین کو سمجھنے کے لیے تمہیں اگر قانون لینا ہے تو جب شدت کی پیاس لگے اپنے سامنے پانی لے جاؤ تو حسین کے پیاس کو یاد کرو کہ کربلا کی ریگستان میں حسین کے بچوں کو اس طرح سے ترپا ترپا کر کے تہتے کیا گیا تھا آج ایک وقت اگر ہم بھوکے پیاسے رہ جائیں تو دنیا رحم کھاتی ہے آج کوئی آدمی اگر آنکھیں بھیگ جائیں اس کی اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو آپ کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے دیا کرتے ہو آپ کا دل پسید جایا کرتا ہے اگر آپ کے سامنے ایک اکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا جسم تاپ رہا ہو اس کی گردن کٹ گئی ہو اس کے ہاتھ پر ٹوٹ گئے ہوں تو دو تین دن تک آپ کو سکون نہیں ملتا ہے آپ کربلا کی سرزمیل کا نقشہ ذرا سامنے تو رکھئے دشمنوں نے کس طرح سے گھیر کر کے امامِ آلی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو نرگے میں لیا ہے مگر مرحبہ جرہ تیب نے حیدر سر دے دیا باق نہ جانے دی اسلام کے قانون کی حفاظت حسین نے کی ہے اسلام پر جو داغ دھبانے والا تھا اس کو حسین نے دور کر دیا ہے نانا جان کی سنتوں کے تبدیل کرنے والے گھنڑوں کی گھنڑیں حسین نے ختم کی ہے کربلا کی سرزمین پر اُرے بتا دیا ہے کہ یہ اسلام ہے آہرے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تُو چاند تھا فسوس وحالے نہ رہے شاہست حسین بادشاہست حسین حسین شاہ ہیں حسین بادشاہ ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر دین است حسین دین پناہ است حسین حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ دین کا نام حسین ہے حسین کا نام دین یعنی دین حسین ہے حسین دین ہے یہ غریب نماز کا فیصلہ ہے اب اگر تم تنقید و تفسرہ حسین پر کر رہے ہو تو دین پر کر رہے ہو اگر تمہارے ذہن و فکر میں کجی آگئی ہے تو دین کے تعلق سے کجی آئی ہے اور پھر ذرا دیکھو آپ فرماتے ہیں کہ سرداد ناداد دست دردستی یزید سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا ہاتھ دینا بہت مانا رکھتا ہے پیارے اور سر دینے کا معاملہ تو کچھ دوسرا ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ سر قربانی پر دیا جاتا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے یا کسی کے مقصد کو ناپورا ہونے دینے کے لیے سر پیش کیا جاتا ہے اور کسی کا مقصد لینا ہو تو اس کا ہاتھ لو لوگ کہتے ہیں دم ہو تو ہاتھ ملا کر دیکھئے دم ہو تو ہاتھ اٹھا کر دیکھئے دم ہو تو ذرا ہاتھ بڑھا کر دیکھئے محاورہ بولا جاتا ہے ہماری زبان میں بھی پتہ یہ چلا کی ہاتھ کی بڑی قیمت ہے ہاتھ نہیں دیا جائے گا سر بھلے دیا جا سکتا ہے سر سے قانون نہیں بنتا ہے قانون ہاتھ سے بنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے سر دیا جا سکتا ہے لیکن وہ چیز جس سے قانون بنے اس کو ہم نہیں دے سکتے ہیں آپ ذرا غور فرمائیے کہ سرکار خاجہ غریب نماز کا احتیاط ملاحظہ فرمائیے آپ نے شیر کہا شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دینپناہست حسین اپنے شیر میں چار مرتبہ امام حسین کا آپ نام لیتے ہیں مگر اس شیر میں غریب نماز نے کہیں بھی یزید کا نام نہیں لیا اور ذرا دیکھو جس شیر میں یزید کا نام لیتے ہیں اس میں امام حسین کا نام نہیں لیا سرداد ناداد دست دردست یزید اس شیر میں یزید کا نام ایک مرتبہ لیا ہے آخری شیر جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں حقہ کی بنائے لا الہ است حسین سبحان اللہ حق یہ ہے کہ اللہ کی بنیاد ہے حسین اللہ کی بنیاد ہے حسین بہت انچا شیر ہے ذہن فکر کو حاضر کیجئے دین است حسین دین پناہ است حسین حسین کا نام تین ہے اور دین کا نام حسین ہے ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلو پیارے ایک منزل قرب کی ہوتی ہے ولایت کے درجے میں جس کو کہا جاتا ہے فنا فی اللہ اللہ میں فنا ہو جانا بندہ جب اللہ میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ بولی بندے کی بولی نہیں ہوتی ہے وہ فرمان رب کا ہوتا ہے سبحان اللہ بندہ جب فنا فی اللہ ہوتا ہے تو چلنا اس کا نہیں ہوتا ہے بلکہ چلنا رب کا ہوتا ہے بے شرف پکڑنا اس کا نہیں ہوتا ہے بلکہ پکڑنا رب کا ہوتا ہے سبحان اللہ فنا فی اللہ کی منزل عجیب و غریب ہوتی ہے جب منصور سرمت کو انالحق کہنے پر مارا گیا تو آلہ حضرت عظیم و برکت فرماتے ہیں جانتے ہو حضرت منصور سرمت یہ نہیں کہتے تھے کہ ماذا اللہ میں خدا ہوں بلکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بہن ولیہ کاملہ تھی وہ ایک روز باہر نکل گئے گئیں تو دیکھنے کے لئے یہ بھی پیچھے پیچھے نکل گئے میری بہن جاتی کہاں ہیں تو ان کی بہن گئی ایک روشنی ظاہر ہوئی اور اس روشنی سے آواز آ رہی ہے انالحق ان کی بہن آگے بڑھیں یہ بھی اپنے بہن کے ساتھ آگے بڑھے جب گھوم کر کے بہن نے دیکھا تو کہا بھائی آپ آگئے تو یہ فرماتے ہیں انالحق یعنی میں بھی زیادہ حقدار ہوں ان کی بولی یہ تھی میں بھی زیادہ حقدار ہوں یہ صرفان کا یہی بولی ہوتی رہی اور روشنی ان کے نگاہوں کے سامنے ہر دم رہتی تھی جب یہ آواز آنے لگی تو لوگوں نے کہا منصور کی بولی ہے انالحق کہہ رہے ہیں عالمگیر نے ان کی گردن جب مروائی گردن کٹ جاتی ہے پھر بھی ان کی زبان سے آواز آ رہی ہے انالحق انالحق یہ فناف اللہ کی منزل انالحق کہتے کہتے ہو گئی وہ کہتے تھے میں زیادہ حقدار ہوں اس کو کہتے کہتے فناف اللہ کی منزل بھی پہنچ گئے جو فناف اللہ ہو جاتا ہے زبان اس کی نہیں ہوتی جو فناف اللہ ہو جاتا ہے قدم اس کا نہیں ہوتا جو فناف اللہ ہو جاتا ہے ہاتھ اس کا نہیں ہوتا اب آپ ذرا سوچئے جو ولیوں کے سردار ہیں جو مومنوں کے سردار ہیں جو جنتیوں کے سردار ہیں وہ کس طرح سے فناف اللہ کی منزل پر فائز ہیں تو بولی حسین کی بولی نہیں ہے فرمان حسین کا فرمان نہیں ہے قانون حسین کا قانون نہیں ہے بلکہ حسین کا فرمان رب کا فرمان ہے حسین کی آواز رب کی آواز ہے حسین کا کہنا رب کا کہنا ہے حسین کی زبان سے جو آواز مکل رہی ہے وہ سوتِ الہی ہے حسین تو فنا فی اللہ کی عظیم منزل پر فائز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تین است حسین تین پناہ است حسین سرداد نداد دست تردستِ عزید حقہ کی بنائے لا الہ است حسین حسین کو سمجھنے کے لئے حسینی ذہن و فکر چاہیے آئیے اب ذرا تاریخ کی طرف اپنے ذہن کو آپ موڑیے میں نے کل ارز کیا تھا کہ جب حضرتِ امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خدمت میں حضرتِ امام مسلم کا قاسد خط لے کر پہنچا امام آلی مقام نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد پڑھ پڑھے صحابہ کو بلایا حضرتِ عبداللہ ابن زبیر آئے حضرتِ ابو سید خدری آئے حضرتِ واقد لیسی آئے یہ تمام اور عجلہ کرام آ کر کے تشریف فرما ہوئے امام آلی مقام نے فرمایا یہ دیکھئے مسلم بن عقیل گئے ہیں کوفہ کے حالات کو دیکھ کر کے وہاں سے انہوں نے قاسد بھیجا ہے یہ خط بھیجا ہے آپ سب حضرات پڑھ لیجئے لوگوں نے پڑھنے کے بعد رائے دی کیا ابن رسول اللہ ہم آپ کو کوفہ جانے کے لئے کبھی بھی مشورہ نہیں دیں گے کسی صورت میں صحابہ راضی نہیں تھے حضرتِ امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کے لئے امام آلی مقام نے فرمایا پہلے یہ بتائیے کہ میرے لئے عذرِ شرع کیا ہے اگر قیامت میں نہ گیا اور قیامت کے دن ان سارے لوگوں نے رب کی بارگاہ ہمیں عرض کیا میرے مولاد تیرے ان بندوں سے جننے کہہ جاتے ہیں ہم نے امام کہا تھا ماننے کے لئے اور ان کے ہاتھ پر حماد دینے کے لئے تیار تھے مگر یہ نہیں آئے تھے اے رب انہوں نے ہمیں فازق اور فاجروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا تو بتائیے قیامت کے دن جواب کیا ہوگا شرعی طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کوفہ نہ جانے کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی آپ نے تیاری کا حکم کر دیا حضرت امام آلی مقام کا پورا قافلہ تیار ہونے لگا اور تیاری کر کے اب یہ مکت المکرمہ سے کنش کرنے والے ہیں حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے لوگ حج کرنے کے لئے قابت اللہ کی طرف جا رہے ہیں حج کرنے کے لئے مکہ کی طرف جا رہے ہیں حج کرنے کے لئے لوگ ادھر کا سفر باندھ رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کا یہ نماز آ مکت المکرمہ کی سرزبین سے کوفہ کی طرف ہجرت کرنے کے لئے تیار ہیں یہ کوفہ کی طرف جانے کے لئے تیار ہیں امام تو مکہ سے کوفہ کی طرف چلے مگر ذرا کوفیوں کے حالات کا جائزہ لیجئے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب شہید کر دیئے گئے تو تلاش جاری ہوئی کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دونوں بچے آئے تھے وہ بچے کہاں ہیں حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو کوفہ والوں نے ہاتھ و ہاتھ لے لیا تھا ان کے قدم کو دھوگر کے اپنے گھروں میں ڈالا جا رہا تھا اس طرح سے حضرت امام مسلم کے بچوں کی خاطر توازہ ہو رہی تھی جب حضرت امام مسلم کہیں کہ شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت امام مسلم کے دونوں بچے حضرت قاضی شریح کے گھر تھے قاضی شریح نے جب امام مسلم کی شہادت کا منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں وہ تلپتے ہوئے آئے کلیجہ موک آ رہا ہے بچے گھر کے اندر اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں ان آٹھ اور نو سالہ بچوں کو کیا معلوم کہ میرے باپ کے اوپر کیا معاملہ گزرا ہے ان بچوں کو کیا خبر ہے کہ میرے باپ کے ساتھ کیا حرکت کی گئی ہے وہ دونوں شہزاد اتمنان و سکون کی سانس لے رہے ہیں تب تک حضرت قاضی شریح پہنچ گئے اور جانے کے بعد قاضی شریح نے بچوں کو پیار کرنا شروع کیا ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا بڑے بچے حضرت ابراہیم نے کہا کہ خاضی صاحب اس طرح کا ہاتھ رکھنا تو یتیموں کے سر پر دستور ہے کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں تب تک قاضی شریح رونے لگے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں بچے طلب گئے بتاؤ ہمارے باپ کے اوپر کوئی مسئیبت تو نہیں آئی ہے قاضی شریح کی ہچکی بت گئی اے شہزادو تم واقعی عقیب ہو گئے ہو اے مسلم کے شہزادو اب تمہارے باپ اس شہر میں نہیں ہے کوفیوں نے قداری کی ہے اور حکومت کے کارندوں نے تمہارے باپ کو تہے دیکھ کیا اتنا سننا تھا دونوں بچے طلب گئے آنکھوں کے سامنے ادھیرہ چھا جاتا ہے حضرت قاضی شریح تسلی دیتے ہیں شہزادو رون ہی تمہاری بھی جان کے دشمن لگے ہوئے ہیں تمہاری بھی جان خطرے میں پڑ گئی ہے روتے روتے باپ کی محبت میں ان دونوں شہزادوں کی آنکھیں خوشک ہو جاتے ہیں آنکھیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں زبان پیاس سے سوک جاتی ہے ان بچوں نے سوچا تھا کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ آئے تھے گوفہ سے کی گوفہ میں مکت البقرمہ سے کی یہاں ہم اتمنان و سکون ملے گا ہم اپنے باپ کی چھاؤں میں رہ کر کے یہاں تمام رانائیوں میں بہاروں میں کھیلیں گے مگر ہائے افسوس کہ ہم کو عقیمی کا داغ مل گیا ہائے افسوس کہ ہمارے باپ کو لوگوں نے شہید کر دیا وہ دونوں بچے رو رہے ہیں روتے روتے ان کی عجیب حالت ہو گئی قاضی شریح نے کہا بیٹو ہم یہ قرائے دے رہے ہیں اور ہمارے لئے مناسب یہی ہے تاکہ تم بھی محفوظ ہو جاؤ ہم بھی محفوظ ہو جائیں ورنہ فاطمی گلشن کے لہلہاتے پھولو تمہاری بھی جان یہ ظالم لے لیں گے بچوں نے کہا معاملہ کیا ہے آپ نے کہا کہ ایک قافلہ قادیسیہ کے راستے سے ہو کر مدینہ المنورہ جا رہا ہے میں تمہیں اس راستے پر پہنچا دیتا ہوں تم دونوں چلے جاؤ بیٹا اس قافلے کے ساتھ قافلہ والوں سے بات ہو گئی ہے وہ تمہیں بائزت اور بائتمنان مدینہ المنورہ پہنچا دیں گے دونوں بچے افسوس کرنے لگے ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہے ان کو اپنے مکان پر کوئی جگہ دینے والا نہیں ہے یہی وہ شہزادے ہیں جب کوفہ میں گئے تھے تو ہاتھوں ہاتھ لے لئے گئے تھے یہی وہ شہزادے ہیں جب کوفہ میں گئے تھے تو دن کے اجالے میں گئے تھے چہروں کی بلائیاں لی جا رہی تھی لیکن یہی شہزادے اب کوفہ کی سرزمین سے رات کے سرناٹے میں نکلے پر مجبور کر دئیے گئے ہیں یتیمی کا داغ لے کر کے چل رہے ہیں قاضی شریح نے اپنے بچے سے کہا بیٹا ایسا کرو کہ تم ان دونوں شہزادوں کو لے کر کے جو راستہ قادسیہ کے راستے سے قافلہ مدینہ جا رہا ہے اس قافلے میں ان کو پہنچا دو اگر تم پکڑے گئے تو میں تمہیں چھوڑا لوں گا لیکن اگر میں ان کو لے کر کے جاتا ہوں اور ہم گرفت میں آگئے تو دشواری پیدا ہو جائے گی قاضی شریح نے دونوں بچوں کو اپنے بچے کے ساتھ کر دیا ان کا لڑکا لے کر کے چلا اور قادسیہ کو جو راستہ جاتا تھا اس راستے پر پہنچا قافلہ نکل چکا تھا تھوڑی دور اور وہ بچہ ان دونوں شہزادوں کو لے کر کے چلتا ہے اور چلنے کے بعد دیکھا کہ گرد و غبار آ رہا ہے دکھائی دے رہا ہے کہا وہ دیکھو گرد و غبار دکھائی دے رہا ہے جھنڈ کے جھنڈ لوگ جا رہے ہیں تم دور کر کے اسی قافلہ میں مل جاؤ یہ دونوں شہزادے جان کی حفاظت کے لیے دوڑتے ہوئے چل رہے ہیں حضرت قاضی شریح کا بچہ تو اپنے گھر آ گیا مگر یہ دونوں تھوڑی دور تک دوڑے تھے کی راستے سے اب بھول گئے راستے پرہیں ہی نہیں چل رہے ہیں نہ قافلہ دکھائی دے رہا ہے نہ کوئی راستہ مل رہا ہے رات بھر دوڑتے رہے چلتے رہے جب دن کا سفیدہ نمودار ہونے لگا تو یہ دونوں شہزادے وہی ٹھیر گئے تب تک کشکارندے گھوم رہے تھے ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ مسلم بن عقیل کے یہ شہزادے ہیں گرفتار کر لیا دونوں شہزادے گرفتار کر لیا جاتے ہیں ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے بھاگ رہے تھے بھاگتے ہوئے ان دونوں شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ابن زیاد نے کہا ان دونوں شہدادوں کو جیل میں ڈال دو یہ یزید کا جب جیسا حکوم آئے گا وہ ایسا کیا جائے گا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اب آپ ذرا غور فرمائیے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں سے حکومت کو کیا خطرہ تھا جو سات سال کا بچہ ہے جو نو سال کا بچہ ہے آخر ان دونوں بچوں کو جیل میں کس حرم کی بنیاد میں ڈالا گیا تاریخ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ جیل ایسے لوگوں کے لیے بھی رہی ہے جن کا کوئی جرم نہ رہا ہو جن کی کوئی خطا نہ رہی ہو جن کا کوئی پاپ نہ رہا ہو ان ظالموں نے ان دونوں شہزادوں کو جیل میں رکھا جیل کا داروغہ مشکور نام تھا بڑا نیک صفت تھا اور اہل بیت اطہار کا محب تھا دونوں شہزادوں کے قدموں پر گر پڑا اور رونے لگا اس داروغہ نے کہا شہزادوں تم اس کو جیل نہ سمجھو یہ تمہارے لئے گھر ہے جب تک میں اس کا ذمہ دار ہوں تو میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مشکور نے ان دونوں شہزادوں کا چہرہ دھولایا چہرہ دھولانے کے بعد کچھ کھانے پینے کی چیز پیش کی مگر بچے رونے لگے باپ کو یاد کر کے میرا باپ رہی ہے یہی ہو کوفہ کی سرزمیر ہے جس زمیر پر ہم آئے تھے تو ہمارے پغیر کا پانی لے کر گھروں میں چھلکا جا رہا تھا لیکن ظالموں نے ایسی غداری کی کہ ہمارے باپ کو بیمار ڈالا ہمارے باپ کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ہماری بھی جان کے دشمن ہو گئے ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا وہ بچے سرکار کو پکارنے لگے یا رسول اللہ خبر لو اے مدینہ کے تاجدار خبر لو آقا ہماری خبر لو یہ دیکھو کس طرح سے غداری کر کے ہمیں ستایا جا رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جا رہی ہے مشکور نے بہت سمجھایا شہزادو تم گھبراؤ رہی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دو تین دن تک تو مشکور نے بڑی خاطر و مدارت کی اور اس کے بعد مشکور کے ذہن میں ایک بات سمجھ میں آئی مشکور نے کہا ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے قادیسیہ میں میرا بھائی داروغہ ہے اس کے پاس میں تمہیں بھیج دیتا ہوں یہاں سے وہ قریب ہے اس سرحد پر پہنچو گے یہ میری انگوٹھی ان کو دیکھا دینا اور جیسے وہ انگوٹھی پائے گا تم دونوں کو بہعزت وہاں رکھے گا اور وہاں سے پھر مدینہ المنورہ یا مکہ جو بھی قافلہ جا رہا ہوگا تمہیں بھیج دیا جائے گا تم یزید اور یزیدیوں کے شر سے بچ جاؤ گے مشکور نے مشورہ دیا اور ان دونوں شہزادوں کو اپنی انگوٹھی دے دی یہ قافلہ قادیسیہ کی طرف جا رہا تھا کہا اسی قافلے کے ساتھ تم کو ہو جانا ہے چنانچہ ان دونوں بچوں کو اور رات کی تاریکی میں مشکور لائیا اور سرحت پار کر کے راستہ دکھا دیا شہزادوں اسی راستے پر چلتے رہنا وہ شہزادے دونوں چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں مگر ہائے قسمات کہ ان دونوں شہزادوں کا پھر راستہ غلط ہو گیا پھر وہ جب سویرہ ہوتا ہے اور دن نکلتا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے ہم چلے تھے اسی میدان میں ہم دوڑ رہے ہیں جہاں سے ہم قدم اٹھائے تھے وہی ریکستان ہمارے سامنے ہے دونوں بچے ایک دوسرے کے باہ میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر کے رونے لگے سامنے دیکھا کہ یہ ایک کھوکھلا پیڑ ہے اور وہاں ایک پانی کا چشمہ ہے قریب گئے پانی کے چشمے پر دونوں شہزادوں نے اپنی ضرورت پوری کی نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد وہ اسی پیڑ کے کھوکھلے میں ہو کر کے چھپ کر بیٹھ گئے یہ دونوں شہزادے اتمنان و سکون کا سانس لے کر کے بیٹھے ہی تھے کہ تب تک ایک ہبشی کنیز پانی بھرنے کے لئے گئی اس نے پانی کی سطح پر دو تصویروں کو دیکھا تو ادھر ادھر مگھما کر کے دیکھنے لگی اس کی نگاہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ پیڑ کے کھوکھلے حصے میں دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سہمتے ہوئے اور قریب گئی اور قریب جا کر کے اس نے کہا شہزادوں تم کون ہو یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو وہ دونوں پھر ایک دوسرے کبہ ہمیں ہاتھ ڈال کر کے روڑے لگے کہ ایسا نہ ہو پھر ہم کی رفتار کر لیے جائیں ایک مرتبہ تو داروغہ نے ہمیں جیل سے نکالا تھا اب ہم کی رفتار کیے جائیں گے تو نجانے ہماری کون نوبت ہو دونوں بچے دھان مار مار کر روڑے لگے کنیز نے کہا رو نہیں تم گھبراؤ نہیں آجاؤ میرے ساتھ چلو میں جس کی کنیز ہوں اور مالکہ بہت ہی چاہنے والی ہے یہ بتاؤ تم ہو کون مسلم بن عقیل کے لڑکے تو نہیں ہو ان دونوں شہزادوں نے پھر باپ کا نام سنا تو کہا ہمیں غریب ہیں ہمیں مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں اب ہمیں شہزادہ نہ کہو یہ کیتیم کہو اب ہمیں شہزادہ نہ کہو یہ غریب کہو ہم نصیبت و پریشانی میں فس گئے ہیں ہمیں روکا جا رہا تھا مرکہ میں اے شہزادو تم نہ جاؤ کاش ہم نہ آئے ہوتے تو یہ دن دن دیکھنے کو نہ ملتا ہماری قسمت ہم کو یہاں لے کر کے آئی ہے کنیز نے کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ آؤ دونوں بچوں کو لے لیتی ہے اور لے کر کے جاتی ہے اپنے مالکہ سے کہتی ہے یہ لو مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے ہیں جو جیل سے نکل گئے تھے ادھر اعلان کر دیا گیا کہ جیل سے دونوں شہزادوں کو مشکور داروغہ نے نکال دیا ہے جہاں ملیں شہزادے انعام دیا جائے گا ان کو لاؤ پکڑ کر کے یہ اعلان کوفہ کی گلیوں میں ہو رہا ہے کوفہ کے بازاروں میں ہو رہا ہے اب ادھر مشکور کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد مشکور سے پوچھا گیا مسلم کے شہزادے دونوں کہاں ہیں مشکور نے کہا میں ان کو رہا کر دیا ابن زیاد نے کہا تم نے کیوں رہا کر دیا تم اس کو دیرا نہیں مشکور نے کہا جو خدا سے دیرتا ہے وہ کسی سے نہیں دیرتا ہے کہا میں تمہاری چمڑی ادھرڈ ڈالوں گا کہا چمڑی ادھرنے کا غم نہیں ہے کہا تم نے کیوں آخر بھیج دیا ان بچوں کو اگر یزید مانگے گا تو میں کہاں سے دوں گا کہا اس سب کا کوئی جوام میرے پاس نہیں ہے وہ اہلِ بیتے رسول اللہ ہیں وہ رسول کے شہزادے ہیں میں نے ان کو جیل میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا میں ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کروں گا کہا لیکن خون سے میں تمہیں رنگین کر دوں گا کہا یہ مجھے منظور ہے مگر ان کے لئے تکلیف مجھے منظور نہیں ہے ابن زیاد نے جلادوں کو بلایا کہا مشکور کو کھرا کرو مارو اتنے کوڑے اس کو کی یہی مر جائے اور اس کے بعد اس کی گردن کاٹ دو مشکور پر جب کوڑے برسائے جانے لگے تو پہلے کوڑے میں مشکور نے کہا الحمدللہ دوسرے کوڑے میں مشکور نے کہا یا الہ العالمین اے میرے مولا میں اللہ کے حبیب کے شہزادوں کی محبت میں مارا جا رہا ہوں دوسرے کوڑے میں مشکور نے کہا یا رسول اللہ قیامت میں میری شفاہت تیجئے گا یا رسول اللہ آپ کے شہزادوں کو جیل سے نکالا ہوں تو یہ کوڑے برس رہے ہیں مشکور نے باکھ ہیں بند کر لی کوڑے پر کوڑے پر رہے ہیں مشکور جسم سے چور ہو گئے زمین پر آئے مشکور کی روح پرواز کر گئی اور مشکور کی گردن کاٹ دی گئی ایک شہید کا اور اضافہ ہوا اس طوفہ کے داستان میں مشکور نے اپنا نام لکھا لیا اور مشکور نے ثابت کر دیا کہ محبی اہلِ بیت ایسے ہوتے ہیں آئینے چما مردہ حق ہوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتل ہی روبائی اللہ کا شیر فانسی کے فندے میں بھی ہو جب وہ حق بولی بولتا ہے فانسی کے تخط پر ہو جب وہ حق بولی بولتا ہے مشکور شہید کر دیئے گئے اب حضرت امام مسلم کے شہزادوں کی تلاش جاری ہے جو کنیز لے کر کے آئی تھی اس کنیز کی مالکہ نے اس کو آزاد کر دیا وہ بہت حضرت فاطمہ زہرہ کی چاہنے والی تھی اور اہل بیت رسول اللہ سے اس کو بڑی لگن تھی اس نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرنا میرے شوہر حارس کو نہ بتانا وہ بڑا لالچی ہے اور بڑا بتینت ہے چنانچہ ان دونوں بچوں کو لے گئی عورت نہلایا دھلایا ان کے بالوں میں کنگی کی دودھ پیش کر دیا پینے کے لیے مگر بچے رو رہے ہیں عورت نے تسلی دی شہزادوں میں تمہارے امام کی کنیز ہوں تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ظالموں نے تمہارے باپ کو شہید کیا شہزادوں اس گھر کو اپنا گھر سمجھو میں مرتے دن تک تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں چنانچہ اس عورت نے بڑی تسلی دی اور کچھ کھلا پلا کر کے دونوں شہزادوں کو سلا دیا جب دونوں سوئے تو دونوں کے سر پر تھپکیاں دینے لگی تاکہ نید آ جائے اور عورت دروازہ بند کر کے واپس چلی آتی ہے دن گزر گیا رات آئی تب تک اس کا شہر حارس ہافتہ کانپتا ہوا آیا اس نے کہا کہ تم کہاں تھے دن بھر کہا تمہیں پتا نہیں ہے پاگل کہ جیل سے مسلم بن اقیل کے لڑکے دونوں غائب ہو گئے ہیں اعلان حکومت نے کیا ہے کہ ان کو جو کوئی گرفتار کر کے لائے گا زیادہ سے زیادہ اینام دیا جائے گا میں آج دن بھر انہیں کو تلاشتا رہا تب تک عورت کانپ گئی اس کا کلیجہ سہم گیا اس نے کہا یہ تمہارے ذہن میں بات کیسے آگئی ہے کہ تم اہلِ بیت رسول اللہ کے کسی فرد کو تلاش کر کے حکومت کو لے جاؤ دو اور ان کو زباہ کرائیں تم قیامت میں موہ کیا دکھاؤگے آخر تمہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے اس نے کہا تم عورت کی ذات مجھے عقل نہ دو میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں خاموش رہو لاؤ کھانا اس نے اپنے شوہر کو کھانا پیش کر دیا یہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد جب سو گیا تو عورت اب اس کے سر پر تھپکی دے رہی ہے کہ اس کی آنکھ لگ جائے اس کی آنکھ لگ گئی عورت چھپکے سے اٹھی اس نے پھر کمرے کا جائزہ لیا دونوں شہزادے اتمنان سے سو رہے ہیں تب تک بڑے شہزادے اٹھ کر کے بیٹھ گئے چھوٹے بھائی کو جگایا اور جگانے کے بعد رونے لگے کہا جاگیاو ابھی ابھی میں نے خواب میں اپنے نانا کی زیارت کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اببہ حضور ہیں اور نانی حضرت خدیجہ ہیں حضرت فاطمہ زہرہ ہیں امہ ہیں سب ہیں سارے لوگ ہیں آقا کریم جنت کی سیر فرما رہے ہیں اور اببہ کی طرف دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں مسلم شہزادوں کو کہا ظالموں میں چھوڑ آئے ہو تب تک اببہ نے کہا یا رسول اللہ وہ صویرے صویرے آ جائیں گے اے بھائی معلوم ہوتا ہے کہ صویرے ہماری موت ہمارے سر پر مغلا رہی ہے اب ہم صویرے دنیا میں نہیں رہیں گے اب ہم صویرے قتل کر دیا جائیں گے چھوٹے نے کہا بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اببہ فرما رہے ہیں صویرے دونوں یا رسول اللہ مل جائیں گے دونوں بھائی کی چیخ بلند ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں زور زور سے رونے لگتے ہیں رونے کی آواز باہر نکلی تب تک حالی ظالم سو رہا تھا جاگ گیا اس نے اپنی بیوی کو جگایا کہا یہ تو بتاؤ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے بیوی ساہم گئی اس کا کلیجہ کاپنے لگا اس کے آنکھوں کے سامنے ادھیرہ چھا گیا اس نے کہا ہوں گے کہیں قریب کے بچے رو رہے ہوں گے سو جاؤ کہا یہ قریب کے بچوں کے رونے کی آواز نہیں ہے یہ تو میرے گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہو ظالم اٹھا اور اٹھنے کے بعد اسی کمرے کے قریب گیا تالہ توڑا دیکھا دونوں شہزادے رو رہے ہیں تب تک یہ ظالم خوخار بھیڑیے کی طرح سے گر جا اور اس نے کہا تم کون ہو یہ سچے تھے سچے کی اولاد تھے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ رہے تھے کہا ہم مسلم بنقیل کی اولاد ہیں اتنا سننا تھا یہ ظالم مارنا شروع کر دیا دونوں بچے تڑپ گئے ہمیں مارو نہیں ہم کو گھر میں قید کر کے کیوں مارا جا رہا ہے ہم کو بتایا گیا تھا یہ گھر تمہارا گھر ہے ہم کو کہا گیا تھا یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تب تک عورت جا کر کے قدموں سے ریپڑ جاتی ہے اور اپنے شوہر کے تلوار ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے کہتی ہے مارو نہ اس نے اپنی عورت کو ٹھوکر دیا عورت ٹھوکر کھائی اور غش کھا کر کے گر پڑتی ہے تلپنے لگتی ہے یہ ظالم مارتا رہا مارنے کے بعد زون دونوں کی ظلفوں کو پکڑ کر کے بات دیا اور کہا برات بھنسی میں آئی سے رہو صویرے میں تمہاری خبر لیتا ہوں دروازہ بند کر دیا دونوں تلپ رہے ہیں آپزہ بتاؤ ان ظالموں کے اندر کتنا سخت دل ہو گیا تھا کہ گھر کے اندر اپنے بچے کو کوئی اس طرح سے نہیں مارتا ہے جس طرح سے ان ظالموں نے ان مہمان بچوں کو مارنا شروع کیا کیا ان کو قیامت کا خوف نہیں تھا کیا وہ جہنم کے انگاروں سے نہیں ڈر رہے تھے کیا وہ عزاب قبر سے نہیں ڈر رہے تھے حضرت امام کے شہزادوں کو اس طرح سے مارا جا رہا تھا امام مسلم کے دونوں شہزادے تاپ رہے ارز کر رہے ہیں وَا محمدہ وَا محمدہ نانا جان ہماری خبر لو ابو ہماری خبر لو اب صویرے صویرے یہ ہم کو قتل کر دے گا آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں رات گزرتی چلی جا رہی ہے بیوی آہوزاری کر رہی ہے منت و سماجت کر رہی ہے اپنی آقبت مت برباد کرو تم سیدھے سیدھے جہنم میں جانے کے لیے تیار نہ ہو اگر مسلم کے شہزادوں کو تم نے قتل کر دیا تو تیری بخشش نہیں ہوگی جہنم میں جھونک دیا جائے گا دنیا کے چند دن کیش و عشرت کو تم مت خرید جہنم کے بدلے میں اس نے اس طرح سے سمجھانا شروع کیا مگر یہ ظالم مانا نہیں جیسے سبیرہ ہوا بھور ہوا تھا کی گیا دروازہ کھولا اور دونوں شہزادوں کو نکالا نکال کر گھوڑے پر سوار کیا لے کر چلا بیوی دے قدم پکڑ لیا تم لے نہیں جا سکتے ہو جب تک میرے جان کے اندر جان ہے میں ان شہزادوں پر حملہ نہیں کرنے دن گی اس نے اپنی بیوی کو تلوار کے ٹھوکر سے مارا بیوی کا سر پھٹ گیا بے ہوش ہو کر کے گر پڑی اس کو کچھ ہوش و ہواش نہ رہا یہ ظالم لے کر کے فرات کے کنارے پہنچا اور جب فرات کے کنارے پہنچا تو ننگی تلوار دیکھنے کے بعد دونوں شہزادوں سام گئے آپ ذرا اندازہ لگاؤ پیارے اگر ایک چھڑی کسی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس کا جسم کیس طرح سے کانپنے لگتا ہے ایک تھپ پر اپنے بچے کو مارو تو پھر دیکھو کی شبکت پدری کس طرح سے جوش میں آتا ہے مگر اس ظالم کا دل کیسا ہو گیا تھا امام مسلم کے شہزادوں پر جب اس نے تلوار نکالی اور چمکائی فضا میں بلند کیا میرے فرات کی لہریں رک جاتی ہیں فرشتے ارز کرتے ہیں لاحل عالمین یہ کیسی قربانی ہے میرے مولا یہ کیسے کیسے تیرے ظالم بندے ہیں جن کو چھوٹ دے دی گئی ہے رب کا فرمان ہوتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ ظالم ہیں جن کا ظنب بھی دیکھ لو اور یہ سابر ہیں جن کا صبر بھی دیکھ لو ظالموں کے لیے ہم نے جہنم رکھا ہے اور صابروں کے لیے جنت کی بہاریں رکھی ہیں میرے فرشتوں دیکھ لو میرے نیک بندے کیسے امتحان دے رہے ہیں اے فرشتوں یہی وہ راز ہے جب کہا تھا تم نے کہے میرے مولا ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں تو رب کا فرمان ہوا تھا جو میں جانتا ہوں میرے فرشتے تم نہیں جانتے ہو آپ ذرا دیکھو امام مسلم کے شہزادوں کا صبر اور سکون دونوں شہزادے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اس ظالم نے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار بے ایک وقت دونوں کی گردنوں پر پڑی ننھے ننھے بچے ہیں دونوں کی گردنوں کا تلوار پار کر جاتی ہے اس نے سر کو ایک طرف رکھا اور دونوں جسموں کو اٹھا کر فرات میں ڈال دیا جب لوگ کہتے ہیں کہ نہر فرات کا پانی حسین اور ان کے قافلہ والوں میں کیوں نہیں پیا میں ارز کرتا ہوں کہ اسے پیئے پہلے مسلم کے شہزادوں کا خون اس میں بہ گیا ہے جس میں فرات میں مسلم کے شہزادوں نے اپنے وفاداری اور صبر و شکر کا خون دے دیا ہو اس فرات کا پانی حسین اور حسین کے شہزادے اور حسین کے گھر والے کیسے پی سکتے ہیں حضرت امام مسلم کے شہزادوں کے دونوں جسم تائر گئے اور یہ ظالم انسروں کو لیا اور لے کر کہ آیا ابن زیاد کے پاس کہا یہ لیجئے ابن زیاد نے دیکھا کہا یہ کیا ہے کہا مسلم بن اقیل کے لڑکوں کا سر ہے کہا ظالم سر لے کر کہ آیا ہے سر کہاں سے ملے کہاں قتل کر دیا ہو کہا حراب سرزادے قتل کیوں کر دیا ہے کیا تم کو قتل کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا یہی دیکھ لو انتقام کیسے جاری ہو گیا رب تعالیٰ کیسے بدلہ لے گیا ہے